روڈوے تو ہڈے ویدیس جاندے سپنے انو دے ویگا حقیقت دیوڈا نمشکرہ دوستو سو یوکے سٹڈی ویزا اور یوکے سٹڈی ویزا کی کیا کاسٹ ہے جی آہ کھرچہ پیسہ پیرنٹس کے لیے اور بچوں کے لیے بہت سے ذمہ دار بچوں کے لیے بھی ایک میجر کنسرن ہوتا ہے کہ میرے پیرنٹس کا بہت زیادہ پیسہ نہ لگے یا وہ بیکار نہ ہو یا اس کا کوئی میس یوز نہ ہو تو آج میں آپ کو بتانے والا ہوں یوکے میں ایکچولی جب آپ سٹڈی ویزا پہ جاتے ہو تو آپ کے سٹڈی ویزا کی کیا کاسٹ آ سکتی ہے تو یوکے کے اندر سب سے بڑا بینیفٹ ایک یہ ہو چکا ہے آج کی ڈیٹ میں کی یونیورسٹیز بہت بڑے ڈسکاؤنٹس دے چکی ہیں پچھلے سال کے مقابلے سو اب ایسے سی یونیورسٹیز ہیں جہاں پر چار چار پانچ پانچ لاک کی سکولرشپ ہر سٹوڈنٹ لے سکتا ہے جو اس یونیورسٹی میں اڈمیشن لینے کے لیے الیجیبل ہے تو یہاں پر آپ سب سے بڑا پیسہ لگاتے ہو فیس میں اور یہی پر آپ سب سے بڑا پیسہ بچاؤ گے فیس کے اندر دوسری طرف اگر ہم چلے جائیں تو وہ ایمبیسی پروسس ہے فیس جو یونیورسٹی کی ایبریج لی رہے گی وہ تقریباً اگر ہم سکس منت کی فیس مان کے چلیں تو وہ چھے سے سات ہزار پاؤنڈ یا چھے سے سات لاکھ روپے کے آس پاس رہ سکتی ہے چھے مہینے کی اس سے زیادہ جاتی ہے یونیورسٹی کی کنڈیشن ہے سیونٹی پرسنٹ دینی ہے اٹی پرسنٹ دینی ہے تو اس کے حساب سے آپ کلپولیٹ کر سکتے ہو لیکن تقریباً جو ہے ہر مہینے کی پڑائی آپ ایبریج ایک لاکھ سوا لاکھ لگا سکتے ہو اور سات لاکھ کے آس پاس چھے مہینے کی فیس آپ کو پڑے گی دوسرا جو خرچہ ہوتا ہے وہ ایمبیسی کی طرف سے ہوتے ہیں ایمبیسی کی طرف سے تین ایمپورٹنٹ خرچے ہیں آپ کا آئی ایچ ایس ہے آپ کی ایمبیسی فیس ہے اور پریوریٹی فیس آپ کی مرزی ہے آپ نے دینی ہے یا نہیں آئی ایچ ایس اس سمیں کافی مہنگا ہو چکا ہے اس سمیں ایک سٹوڈنٹ کا ایک سال کی پڑھائی کا آئی ایچ ایس تقریباً سوا لاکھ سے اوپر جاتا ہے دو تین ہزار تو تقریباً آپ مان کے چلیں ایک لاکھ تیس ہزار کی آس پاس ایک سال کا آپ کا ای ایچ ایس ہے تو اگر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ ایک سال کے کورس میں جا رہے ہیں دو سال میں جا رہے ہیں تین سال میں جا رہے ہیں اس کے حساب سے آپ اسے ملٹیپلائی کرسکے دوسرا آپ کا خرچہ ہے ایمبیسی فیس ہے جو تقریباً ساٹھ ہزار کی آس پاس ہے اس سمیں پاؤنڈ ریٹ کافی ہائے ہو چکا ہے اور تیسرا جو ایمپورٹنٹ خرچہ ہے وہ آپ کا پریورٹی فیس ہے یہ بھی پچاس ہزار کے آس پاس پچپن ہزار کے آس پاس ہے لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے جو بچے ایڈوانس اپنی فائل چلا رہے ہیں ان کو شاید دینے کی ضرورت نہ پڑے جو لیٹ چلا رہے ہیں ان کو دینے کی ضرورت پڑے تو ایبریج لی جب ایک ماسٹرز والا سٹوڈنٹ اپنی فائل امبیسی میں لگاتا ہے تو دھائی لاکھ اس کی ایک طرح سے فکسٹ کے آس پاس ہو جاتا ہے وید پریورٹی فیس اور جب ایک پلس ٹو سٹوڈنٹ اپنی فائل امبیسی میں لگاتا ہے تو اس کا اگر ہم مان کے چلیں تو تقریباً چار ساڑھے چار لاکھ کے آس پاس اس کا جو ہے امبیسی فیس کا خرچہ آ جاتا ہے تین سال کا ای ایچ اس ڈال کے امبیسی فیس ڈال کے پریورٹی سرویسیس ڈال کے اور اس کے علاوہ جیسا میں نے بتایا سکس مند کی فیس آپ کلکولیٹ کر لو ایوریج لیس سات لاکھ تو اس کے حساب سے جو ماسٹرز والا سٹوڈنٹ ہے وہ تقریباً رفلی اگر ہم بات کریں تو نو لاکھ میں جا سکتا ہے اور جو پلس ٹو والا سٹوڈنٹ ہے وہ تقریباً ساڑھے گیارہ بارہ لاکھ کی رینج میں یوکے سٹڈی ویزا حاصل کر سکتا ہے اور برادوے کے ساتھ اپلائی کرنے تو ایک بڑا بینیفٹ اس میں ہم ایڈ کر دیں گے کہ آپ کو سارے پیسے دینے ہوں گے ویزا لگنے کے بعد مطلب آپ پورا کیس ایک پیکیج میں چلا سکتے ہیں with اور without آئیلٹس جا سکتے ہیں اور جو گریجویٹ ہیں وہ اپنے پریوار کے ساتھ فیملی کے ساتھ بھی جا سکتے ہیں سپاؤز ویزا حاصل کر کے سو ترند برادوے ٹیم کو ملیں نمبر سکرین پہ دیا گیا ہے ڈیٹیلز جانے آفیسز آپ کے لوکل سٹیز میں ہیں ہمارے آفیسز جمہو پنجاب کے کئی شہروں میں ہریانہ کے کئی شہروں میں نیو ڈیلی گجرات ان سب جگہ آپ ہماری ٹیم سے فیزیکلی مل سکتے ہیں دور سے ہیں تو نشچے کو کوئی آن لائن اپلائے کر سکتے ہیں ڈینکیو پروڈوے تو ہاڈے ویدیش جان دے سپنیا نو دے وے گا حقیقت دیو ڈا